ہلو ایویون تو کلاس ایویت کی سائنس میں ہم نے نیا چیپٹر سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے ریپروڈکشن تو انٹرڈکشن ہو گیا ہمارا اس کا تو اب آپ کو پتائیے کہ ریپروڈکشن کتنی امپورٹنٹ ریپروسس ہے ہماری سپیشیز کو مینڈین کرنے کے لیے تو ہم اس سے ریپروڈکشن سے ہم سیم آرگنزم تو نہیں بنا سکتے بٹ سیم سپیشیز بناتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بولا تو ایسی ہی یہ ایک پروسس ہے جو ہماری سپیشیز کو کمپلیٹ کرتی ہے تو ایسی ہی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو اسے پروسس اپ پروڈیوشن ینگ ونس جیسے ینگ ونس بنتے ہیں جیسے کہ ایک مادر برد دیتی ہے بیبی کو ایسی ایک ڈال برد دیتا ہے پپیز کو تو بیبی کیسے بنتا ہے کس طریقے سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے کیسے یہ ریپیڈیوش ہوتا ہے وہ ہم اس لیسل میں پڑھیں گے تو ہم پہلے پڑھیں گے ریپرڈکشن کی دو دو ٹائپس ہے بیسکلی ایک ہے اسیکشوال ریپرڈکشن دوسرا ہے اسیکشوال ریپرڈکشن تو یہ اسیکشوال ریپرڈکشن کی بات کریں تو ہائیڈرا تو آپ نے سنا ہی ہوگا ایک اورگینز میں ایک پلانٹ ہے تو اس کے اپر سائیڈ میں وہ ایریل پارٹ میں اپر سائیڈ میں اگر آپ دیکھو گے اس میں وہ فنگر لائک سٹرکچرز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ٹینٹیکلز ٹھیک ہے تو اس کی سٹم پہ ایک آوٹگروڈ ڈیولپ ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں بڈ ٹھیک ہے تو اس بڈ وہ آہستہ آہستہ کر کے ایسے ریزیبل کرتا ہے جیسے کہ پیرنٹ پلانٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہی کریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں وہی کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہونے لگتے ہیں تو اس کو ہم اس آوٹگروڈ جو اپیرنس ہوتا ہے وہاں اس کے سٹم پہ اس کا ہم بولتے ہیں بڈ جب یہ بڈ پھر ڈیٹیج ہوتا ہے پیرنٹ پلانٹ سے اور فائنیلی یہ فال ہوتا ہے گراؤن پہ اگر اس کو فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہے تو وہ ایک نیا ہائیڈرہ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو دیٹ مینز وہ ایک نیا ہائیڈرہ پھر سے مطلب وہ ڈیولپ ہوتا ہے دیٹ مینز کہ ایک سے کتنے بن گئے دو ہائیڈرہ ہے نا تو ایسی ہی دیٹ مینز کہ یہ ایک ہی ہائیڈرہ سے دوسرا ہائیڈرہ بن گیا ٹھیک ہے تو دو پیرنٹس کی یہاں پہ انوالمنٹ نہیں ہوئی جیسے کہ یہاں پہ صرف سنگل پیرنٹ انوال ہوا پیرنٹ تھا تو ایک ہی پیرنٹ سے دوسرا آرگینزم بن گیا اس طرح کے ریپروڈکشن کو بولتے ہیں ہم ایسیکشوال ریپروڈکشن اب بیسک آئیڈیا مل گیا ہوگا آپ کو کہ ایسیکشوال ریپروڈکشن ہوتا کیا ہے اب ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو جو یہ ایسیکشوال ریپروڈکشن ہے آپ سپرنگ جو ہوتا ہے جو مطلب نیا جو سپیشیز ہوتا ہے جو مل ریپروڈکشن یا فمیل ریپروڈکشن ان کے بغیر ان کے انوالمنٹ کے بغیر آف سپرنگ یہاں پہ بنتا ہے ایک ہی پیرنٹ سے اس کو ہم بولتے ہیں ایسیکشوال ریپروڈکشن تو یہ ہم ایسیکشوال ریپروڈکشن ہم بہت سارے لوگر پلانٹ اور دیکھتے ہیں تو جو اس میں نیا اورگینزم بنتا ہے نیا اورگینزم ڈیولپ ہوتا ہے پیرنٹ پلانٹ کی طرح تو اس کو ہم بولتے ہیں آپ سپرنگ کیا بولتے ہیں آپ سپرنگ اگر ہم فیچرز کی بات کریں ایسیکشوال ریپروڈکشن کی فیچرز کی بات کریں it is یونی پیرنٹ یونی پیرنٹ میینز کی ایک ہی پیرنٹ انوالو ہوتا ہے اپنے دیکھا ہائیڈرہ میں صرف ایک ہی پیرنٹ سے ایک ہی سنگل ہائیڈرہ سے دوسرا سنگل ہائیڈرہ بن گیا ٹھیک ہے تو that means کہ it is یونی پیرنٹ اس میں دو پیرنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک ہی پیرنٹ اس کو ریپروڈوز بتا نہیں پاؤگی کہ کون سا پیرنٹ ہے وہ کون سا نیا والا ہے ٹھیک ہے تو exactly وہ کلون بنتا ہے اپنے پیرنٹ کی طرح جس وہ مطلب گروہ ہوتا ہے ویسے ہی بنتا ہے ایک کاربن کابی بنتی ہے اس کی دوسرا فیچر ہے اس سیکشوال پروڈکشن کا تیسری فیچر کی اگر ہم بات کرے تو یہ فاسٹ موڈ آف ریپروڈکشن ہے اس سیکشوال ریپروڈکشن اتنا ٹائم نہیں لگاتا ہے بہت جلدی ہوتا ہے جیسے آپ دیکھا ہائیڈرا میں ویسے اس سیکشوال ریپروڈکشن کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن ہائیڈرا میں بڈ ڈیٹیج ہو گیا جس کو نیا ہائیڈرا بن گیا اس کو بولتے ہم بڑی جو ہائیڈرا پہ اپیرنس ہو گئی پھر دوسرا ہائیڈرا بن گیا پھر اس کو فیوریبل کانڈیشن ملنے پہ نیا ہائیڈرا بن گیا پھر آپ پیرنٹ پلانٹ میں اور اس والے نئے والے ہائیڈرا میں آپ یہ نہیں کر پاؤ گے کون سوال پیرنٹ ہے کون سوال اتنا کاربن کاؤ بھی ہوتے ایک دوسری اور یہ فاسٹ ہوتا اتنے ٹائم نہیں لگتا تو ایسی بہت سارے سیکشوال رپروڈکشن کے بہت سارے ٹائپس ہیں جو آپ ہائیر کلاسز میں پڑھوگے یہاں پہ تھوڑے بہت ٹائپس آپ کی لیسن میں دی گئی ہے آپ کے چیپٹر میں دیا گیا ہے کل دوسرا ہے بھائی ریفیجن وہ ہم کل بڑھیں گے تو اس مجھے ایسی رپروڈکشن سو اب آپ سمجھ آیا ہوگا کہ ایسی رپروڈکشن میں ایک پارٹنٹ ایسی یونی پیرنٹل اس میں ایک پیرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو دو اس میں انوالو نہیں ہوتے اور اس میں رپروڈکٹیو آرگنز بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک سو اس وز ایسی تینک ی